اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جو کل کائنات کا مالک وحدہولہ شریک ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آہل اور اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر موزیس سامین السلام علیکم ہمارا چینل جو وزیفہ جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے وہ سورہ رحمان کی ایک آیت کا وزیفہ ہے سورہ رحمان بڑی ہی فضیلت والی بڑی ہی بابر کا صورت ہے یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی تعظیم و تحریم والی ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ تبارہ قسمون رب کا ذل جلال والے کرام اس کا ورد کرنے والا ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معزم رہتا ہے اسے بزرگان دین جن کو اللہ تعالی لوگوں میں دائمی عزت بخشتا ہے تو اللہ تعالی اسے باطنی شارع کے ذریعے سے یہ اسم پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور جون جون وہ شخص اس اسم کو کسرہ سے پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو دائمی عزت سے نوازتا ہے اور وہ ایسی عزت ہوتی ہے جسے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا تبارہ قسمون رب کا ذل جلال والے کرام اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے وہ صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام دنیا اس کے سامنے تصفیر ہو جائے ہر ملنے جلنے والا اس کی عزت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو یعنی اس آیت تبارہ قسمون رب کا ذل جلال والے کرام کو پچیس سو مرتبہ پڑھے اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے انشاءاللہ مخلوق خدا مسخر ہو کر اس کی خادم ہو جائے گی اور جو شخص کسرہ سے اس اسم مبارکہ ورد کرتا ہے اور اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدا خوشحال کامجاب اور خلقت میں صاحب عزت رکھتا ہے اور اگر کوئی شخص کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں میں گر گیا ہو تو اس اسم کے پہنے سے اس کی عزت بحال ہو جائے گی اور ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خان کی نظروں سے گر جائے تو اسے چاہیے کہ اکتالیس دن تک صبح و شام ایک ہزار مرتبہ جہاز الجلال والے کرام کا ورد کرے انشاءاللہ نہ صرف اپنے خاندان کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے گی بلکہ تمام خاندان کی نظروں میں سر بلند و مقرم ہو جائے گی ایسے ہی اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا ہو مالک کی نظر میں کم تر و زلیل ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اکتالیس دن صبح و شام ہزار مرتبہ جہاز الجلال والے کرام پڑھے انشاءاللہ مالک کی نظروں میں باعزت ہو جائے گا اور اگر کوئی شاف چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے تو وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ جہاز الجلال والے کرام قبلہ روح بیٹھ کر جبسوئے کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی ہر چائز دلی مراد کو پورا کرے گا اور جو بھی نیک دعا مانگے گا باہرگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل ہوگی اور ہر کام میں اسے کامجابی ہوگی ناکامی اور ماجوسی اسے بہت دور بھاگ جائے گی اس آیت کا وید کرنے والا دنیا میں عزت و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے وہ لوگوں میں معتبر اور معزم ہو جاتا ہے ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے عزت حاصل کرنے کا جیلا جواب اور عزمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا یہ تا ہمارا آج کا وظیفہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اسے کے ساتھ دیجئے اجازت و آخر و طبانان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ